موسیقی آپ یہ چاہتے ہیں کہ خبر کی طرح آپ کو قویتہ سمجھ میں آ جائے یعنی جیسے خبر یہ ہے کہ نرین رمودی نے آج فرانس کے ساتھ کوئی ہوای جہاج خریدنے کا سمجھوتا کیا اب یہ تو سرکھی ہوگی خبر کا سچ اتنا ہی ہے پھر وہ اس کا خلاصہ ہوگی جب آپ خبر پڑھیں گے قویتہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو قویتہ ایسے سنائیں جس کا سچ جو ہے وہ سموسی کی طرح پلیٹ پر رکھا ہو جس کو آپ گپ سکھا جائیں گے قویتہ میں تو ہر سچ ادھورہ سچ ہے وہ پورا ہی تب ہوتا ہے جب اس کو سننے والا یا پڑھنے والا یا اس کا رسک تھوڑا سا سچ اپنا اس میں ملاتا ہے اسی لیے ایک ہی قویتہ کی اتنی ساری ویاکھیاں سمبھو ہیں کیونکہ ہر ویاکتی کا جو پڑھتا ہے یا جو اس سے پرباویت ہوتا ہے یا اس سے رسرنجت ہوتا ہے اس کا سچالگ ہے اس لیے قویتہ کی پرکرتی کو سمجھنا چاہیے ہمارے پاس قویتہ کو سمجھنے کے لیے آج کے سامنے میں تھائر نہیں ہے دھیرج نہیں ہے سب لوگ بہت جلدی میں ہیں خدا جانے کہاں جانے کی جلدی میں ہیں اور جا کے کر کیا لوگے اگر مان لو تم ایک گھنٹے پہلے پہنچ بھی گئے تو کم سم ہندوستان میں تو حالت یہ ہے کہ آپ آ کے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بے خوف کی طرح بیٹھ جائیں گے اور اسی کو دیکھتے رہیں گے جس میں آپ کی کوئی بھومکہ نہیں ہے آپ صرف دیکھ رہے ہیں سب کچھ دوسرے کرتے ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں اس کے لیے جلدی اور ہڑ بڑی کی کیا ضرورت ہے بہرحال لوگ ایسا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے جب ہندی تھوڑی سنسکرت نشت ہوتی ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو جب عربی فارسی زیادہ ہونے لگتی ہے اردو میں تو اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے یہ سمجھ میں نہ آنا جو ہے یہ آپ کی سمجھ کی سیما ہے یہ بھاشا کی سیما نہیں ہے غالب کو لیجئے غالب انیسویں شتابدی کے بھارت کے سب سے بڑے قوی ہیں ان کے مقابلے کسی بھی بھاشا میں قوی نہیں ہے بھارتی بھاشا میں اور میں تو انہیں انیسویں صدی کے جو وشو قوی ہیں بودل ایر ورٹس ورٹ ان کے سمکش رکھتا ہوں اب غالب میں دونوں پکش ہیں پھر مجھے دیدے تر یاد آیا یہ تو بہت آسان لگتا ہے یا کہ میرے دکھی دوا کرے کوئی یہ تو بہت آسان لگتا ہے لیکن غالب کے ہاں ایسی پنگتیاں بھی ہیں اے پرتوے خرشیدے جہاں تاب ادھر بھی سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے اب سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے یہ تو بہت آسانی سے سمجھنے والی پنگتی ہے پر اوپر کی پنگتی کا کیا ہوگا اے پرتوے خرشیدے جہاں تاب ادھر بھی اسی طرح سے جوہرے تیغ بسر چشمہ دیگر معلوم ہوں میں وہ سبزہ کے زہراب اگاتا ہے مجھے تو پھر دوسری پنگتی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی ہوں میں وہ سبزہ کے زہراب اگاتا ہے مجھے لیکن پہلی تو یہ کبھی سے یا کسی سے بھی ساہیتکار سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنے دودھ میں پانی ملا کر آپ کو بیچے یہ غلط امید ہے آپ ہی کو تھوڑا شدھ دودھ پینے کی طرف اپنی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی